یعنی کسی بھی چیز کا بدلہ ہے کسی بھی چیز کا جو اچھا بدلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثواب اقاب سزا الا بے نیت مگر کوئی ثواب یعنی کسی بھی اچھے عمل کا کوئی بدلہ اور نہیں کسی برے عمل کی کوئی سزا نہیں ملے گی الا بے نیت مگر نیت کے ساتھ اس میں کس کا اعتبار کیا جائے گا نیت کا اعتبار کیا جائے گا یہ ہے قائدہ لا ثواب ولا یقاب الا بینیتین ٹھیک ہے اب پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کے بعد ہم اس قائدے کو کی شرف بڑھیں گے کبھی کبھی انسان سویا ہوا رہتا ہے اور سونے کی حالت میں اپنے کسی پر قریبی ساتھی کو خوب خوب گانیاں دے رہتا ہے کس حالت میں سونے کی حالت میں نیت کی حالت میں خوب گانیاں دیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے ہیں بغل میں بھی کوئی سویا ہوا ہے اور خواب کی حالت میں اس کا ہاتھ چلتا ہے اور اس کو سامنے والے کو مار بھی لگ جاتی ہے یا مار بھی دیتا ہے کہ لیجئے اس کا کیا حکم ہوگا کوئی گریفت نہیں ہوگی کیوں اس لیے کی نیت نہیں تھی یہ کام بگر کسی نیت کے ہوا تھا اس لیے اس کے اوپر کوئی سزا نہیں رکھی گئی ہے یا کوئی سزا نہیں ہوگی نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی اسی نیت کی حالت میں اگر کوئی شخص ہو بہت ہی نیک آدمی نے تسبیح گنتا ہے اللہ امبر اللہ امبر خواب کی حالت میں سوا ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا اللہ تو نہیں چاہیے لیکن مستحف تو کبھی بھی اس کو مستحف نہیں استعمال کرتے ہیں کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی شخص کو مل جائے لیکن ہم دنیا میں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ اس عمل کو اتنا ثواب ملے گا اس کے لحاظ سے ہم یہی کہیں گے کہ اس کو ثواب ہے اور نہ اس کے لئے کوئی سزا ہے اس لیے کہ معاملہ کس کے اوپر ہوتا ہے نیت کے اوپر ہوتا ہے سونے والے کی کوئی نیت نہیں ہوتا اس وقت مکلف نہیں ہوتا اس وقت مکلف نہیں ہوتا اس کی کوئی نیت نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر دوسرے کچھ سوالات آئیں گے لیکن ہم پھر اس پر آ رہیں کہ ثواب یعنی کوئی اچھا بددہ کہ خواب یعنی کوئی سزا یہ بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے راستہ چل رہے ہیں ہم یہ ایک خاص طریقے سے شہروں میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے چھوٹے شہروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے بڑے شہروں میں کم ہوتا ہے کچھ لوگ جانور چھوڑ دیا کرتے ہیں یہاں پر بھی مسئلہ کتے کا ہوتا ہے کس کا کتے کا ہوتا ہے جانور ایسا ہی چھوڑ دیا اب اگر راستہ چلتے ہوئے اس جانور نے کسی کو مار کر کے زخمی کر دیا کوئی سزا ہوگی یا نہ ہوگی اس جانور کے مالک کے مالک میں ہاں ہاں مسئلہ یہ ہی ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک الگ بات ہے ہونا چاہیے لیکن ہوگی یا نہیں ہوگی شریعت کے لحاظ سے شریعت کے لحاظ سے جانور کا معاملہ کیا ہے جانور کا کوئی بھی عمل کسی خالی ہوتا ہے نیت سے خالی ہوتا ہے وہ عمل کس کا ہے جانور کا مالک کس کا ہے جانور کا ہے اس کے لحاظ سے سوچیں عمل جانور کا ہے نہیں ہوگی نہیں ہوگی پرخن سے پرخن ہونا چاہیے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے جائے بکرہ ہم گائے بکرہ کی بات کر لیتے ہیں جائے بکرہ کی بات کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے گائے بکرہ کی بات ہے کسی شخص کا کوئی سامان رکھا ہوا تھا وہاں سے بکرہ گزرا اور اس نے مو لگایا اور کھا لیا کیا اس شخص پر جس کا بکرہ ہے یہ یعنی اس پر اسے طلب کیا جائے گا کہ جس طرح اس نے کھایا ہے اتنا پیسہ دو اس کا ہر جانا دو یا نہیں طلب کیا جائے گا جتنا بھی جانور کے ذریعے سے چاہے نقصان ہوتا ہے یا اور کوئی چیز ہو جاتی ہے شریعت نے کہا ہے کہ یہ سب تی سب حد باطل ہے یعنی اس پر آپ کوئی بھی تعوان یا کوئی بھی اس کی جو ہے اس کا بدل یا اس کے بدلے میں جو اس نے نقصان کیا ہے آپ اس کے مالک سے طلب نہیں کر سکتے سب کی سب لیکن جیسا کہ ابھی ہمارا شاکر بھائی نے کہا وہ ایک مسئلہ ہے کہ اس میں مالک کی طرف سے کیا کوئی سستی کوئی چیز ایسی تو نہیں تھی اس کو دیکھا جائے گا تو وہ عمل کی لحاظ سے نہیں بلکہ مالک کی اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے وہ مالک کا معاملہ ہے لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ ہے اس میں نا کوئی تو نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی سزا ہے اس لئے کی جانور کے پاس کوئی نیت نہیں ہے عمل کنمے میں ہاں مالک کی سستی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس کی وجہ سے مالک کے اوپر کوئی جمعہ لگائے جائے وہ اس عمل کے لحاظ سے نہیں ہے مالک کی سستی کے لحاظ سے اس کے بارے میں یہ شریعت ابحادیسوں میں یہ آتا ہے کہ اگر جانور کی طرف سے دن میں یہ چیز ہو جائے تو کوئی سزا نہیں ہے مالک کے لیے یعنی مالک کے اوپر کوئی جنمانہ نہیں ہے لیکن اگر یہ چیز رات میں ہو جائے جانور کی طرف سے تو مالک کے اوپر جنمانہ ہوگا کیونکہ رات میں اس کی ذمہ داری تھی کہ جانور کو بانکے یعنی یہ تھوڑا فرق ہے میں وہ فیلحال مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں اس سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قائدہ ہے اس کی کہ میں شرع کر رہا ہوں کہ کیسے بغیر نیت کے کبھی بھی نہ ثواب ہے اور نہ حقاب ہے نہ سزا ہے اور نہیں اچھا بدہ ہے ٹھیک ہے چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اس نے حج کیا اس کو ثواب ملے یا نہیں ملے گا مکلف نہیں ہے اس لئے اس کی نیت کا بھی کوئی حساب نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے میں ابھی اتنے چھوٹے کی بچہ کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس شعور نہیں ہے میں یہاں ٹک کر رہا ہوں اور بڑا بھی ہو سکتا ہے شعور بھی ہو سکتا ہے ابھی فیلحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ تنا چھوڑا بچہ ہے اس کے پاس شعور نہیں ہے اس کے موالے گہ ڈائن اس کو حج کے لئے لے کر گئے ہوگے ہوگے ہیں ہم اگر اسی چھوڑے بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے سزا ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی یقینی ہے نہیں یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے چھوڑے بچے نے کچھوری کر لیا پانچ سال کا بچہ ہے ہاتھ کٹیں گے نہیں کٹیں گے اس لئے کہ کوئی اکمی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی چھوڑے بچے کا چھوری کر لیا تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس کی کیا دھریل ہے ظاہر سی بات ہے قرآن میں تو صرف اتنا یہ ہے کہ جو کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو یعنی مذکر ہو یا مونت ہو اس میں مرد عورت بھی نہیں ہے مذکر ہو یا مونت ہو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو یہ بچہ ہے چھوڑے کیا ہے اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے نہیں کٹ سکتے کیوں شریعت کے اندر کے آئے کچھ حصول ہے اس میں سے یہ بھی ہے لابتہ یہ بھی ہے کہ نہ ثواب ہے اور نہ سزا ہے مگر کس کے ساتھ نیت جب تک نیت نہیں ہوگی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کوئی حکم نہیں لگائیں گے یہ بھی ذہن میں رکھئے یہ ثواب اور عقاب آخرت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے میں نے جتنی بھی مثالیں دیں آپ کو صرف کس کے لحاظ سے دی ہیں دنیا کے لحاظ سے کیونکہ ہمارا اصل معاملہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ دنیا میں فیصلہ کرنے کے لحاظ سے ہوتا ہے آخرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے اس کا انکار نہیں ہے آخرت میں بھی کسی شخص کو کوئی اچھا بدلہ کس پر ملتا ہے اس کی نیت کی بیس پر ملتا ہے کسی بھی عمل کے اندر ایسے ہی کوئی بھی سزا ہوگی تو اس کی نیت کے لحاظ سے آخرت میں اس کو سزا ملے گی اگر نیت نہیں تھی تو اس کو اس کے لحاظ سے اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی آخرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے تو چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو لیکن ہم باتیں کس کے والے میں کرتے ہیں یہاں پر دنیا کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو کوئی انعام بھی اگر دینا ہے تب بھی نیت اس نے جو کام کیا ہے اس کی نیت کیا تھی سزا دینا ہے تب بھی ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا ٹھیک ہے لا ثواب ولا یقاب الا بینیت میرے خیال میں قیادہ سوئینا آگا بچی طرح سے نہیں بغیر نیت کے نہ ثواب کی بات ہوتی ہے نہ یقاب کی بات شریعت کی اندر نہ اچھے کی نہ سزا کے تعلق سے کوئی بات یہاں تک کہا گیا ہے کہ بچے سے کوئی بھی جرمہ ہو جائے تو بچے کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ گنجائش رکھی گئی ہے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ اس کو حل تو جاری نہیں کر سکتے جو شریعت کے اندر مخصوص سزا مانی جاتی ہے اسی کو ہاتھ کہتے ہیں جیسے چوری کیا ہے تو ہاتھ کٹیں گے شراب پلیا ہے تو چاریس کھوڑے لگائیں گے کسی پر زنا کا انظام لگا دیا ہے تو اسی کھوڑے یہ جو سزائیں ہیں یہ سزا آپ نہیں دیا سکتے اس کو اس لیے کی بچہ ہے لیکن عدب سکھانے کے لیے اسے مارا جا سکتا ہے وہ سزا اسلامی سزا تو نافذ نہیں کر سکتے لیکن عدب سکھانے کے لیے اس کو مارا جا سکتا ہے اتنی گنجائش صرف شریعت نے رکھی ہے اسی کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کو کہ بچہ اگر نماز نہ پڑے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دس سال کا ہو جائے اور نہ پڑے تو کیا کر سکتے ہو اس کو کہتے ہیں تعدیب کے لیے سزا کے لیے نہیں بچے کو سزا دینا جائز نہیں اسلام نے اس کو جائز نہیں لیکن عدب سکھانے کے لیے بچے کو کچھ مارا جا سکتا ہے یا کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وہ کس کے لیے ہوگا عدب سکھانے کے لیے ہوگا سزا کے طور پر نہیں کیونکہ بچے کا کوئی جنم نہیں مانا جاتا ہے نیت نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ بھی اور مکندف نہیں ہے ٹھیک ہے بچے نے اگر کسی کا کوئی سامان توڑ دیا ہے کوئی سامان کسی کا توڑ دیا ہے کیا حکم آئے گا اس کے اوپر کیا ہوگی آئے گا کوئی سامان توڑ دیا ہے کسی کا ایسا کی زیادہ ہوتا ہے بچے اسی طرح کی شہرتیں زیادہ کیا کرتے ہیں دوسر کا سامان تھا لیا توڑ دیا جس کا سامان ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے اس کا بدل چاہیے عربی میں نہیں شریعت کی مسئلے کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں مطلع فات ہم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی شخص کوئی بڑا آدمی ہے مکلف آدمی ہے بالغ آدمی ہے اس نے کسی دوسرے کا کوئی سامان توڑ دیا یا استعمال کرنا آتا اس کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو گئی ہے یا وہ چیز توڑ گئی اس سے چوری ہو گئی کوئی بھی معاملہ ہو گیا تو اس کو اس کا بدل دینا ہے یا تو اگر وہ چیز ملتی ہے اسی کی مانند بازار کے اندر تو وہ چیز خرید کر دیگا نہیں تو اس کی قیمت دے گا یہ شریعت کا حصول ہے کسی کی غلطی سے کسی کا کوئی سامان توڑ گیا ہو یا توڑ دیا ہے اس نے جانمجھ کر کے بچے سے یہی چیز ہو جائے تو کیا خرید ہے آپ کو سزا دیں گے نہیں دیں گے سزا تو نہیں ہے یہاں پر ہرجانہ اس کا دیں گے نہیں دیں گے ہوا ہے پسلا ہے ہاں پر لپروائی بھی نہیں تھی لیکن بچہ تھا بچہ نے توڑ دیا سامنے والے کا سامان تو توڑا بچہ نے سامان نقصان ہو گیا ہے پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں اس نقصان کی بھرپائی اس کے والدن نہیں کریں گے خرید کہ لپروائی کا سامان اس کے والدن کی حضار ہے لپروائی شہد ہے آئیے یا دعویٰ والدن کا حق ہوتا ہے ہاں کہ بچھے کی جو بھی غلطی جانے میں نہ جانے میں تو والد والدن کی حق ہوتا ہے اس کا پورا کریں گے کوئی سزا تو نہیں دیں گے اس کو نہ ہی کوئی ثواب نہ ہی کوئی سزا لیکن جو چیز بدل کے تو اپر مانگی عربی اس کو زمان کہتے ہیں عرب میں یعنی حرجانہ بھرنے کا وہ چھوٹے بچے کے اس پر بھی حرجانہ کرنا پڑے گا یہ سزا نہیں ہوتی یہ اصل میں اس کے والدین کو کرنا پڑتا ہے حرجانہ دینا الگ ہے اور سزا الگ ہے اس کو عقاب تو نہیں ہے یعنی سزا تو نہیں ہے لیکن حرجانہ جانا دینا پڑے گا یعنی اس نے کسی اور کا سامان توڑ دیا ہے اس سامان کے توڑنے کی وجہ سے اب اس کو دوسرا سامان دینا ہے اس کو تو وہ اس کو دینا پڑے گا دیں گے کون اس کے والدین دیں گے ایک حرجانہ ہے حرجانہ دینا پڑے گا سزا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے سزا کی بات کیا اگر چوری کر لیا اسے تو اس کا ہاتھ تو نہیں کرنا جائے گا لیکن جس کا سامان چوری کیا تھا دس روپیہ اس نے کسی کی چوری کیا تھے اس کے والدین اس کے وہ دس روپیہ چوری کر کے وہ لے کر کھا لیا سب کچھ کر لیا اس کے والدے ہیں وہ دس رفے اس کو دے دیں گے یہ الگ چیز ہو ٹھیک ہرجانہ دینا الگ ہے اور سزا الگ ہے سزا نہیں ہوگی اس کو بچے کو لیکن بچے کی غلطی پر اس کا جو ہرجانہ بھرنا ہے اس کے والدے ہیں بھر دیں گے ان کی طرف سے یہ چیز ہو بھی ٹھیک وہ سامنے والے کے اوپر ہوتا ہے اس کا سامان توٹا ہوا ہے اگر وہ طلب کر رہا ہے تو دیں گے دن میں اس کے لئے شریف نے کہا کہ دن میں ان کی ذمہ داری تھی جن کا سامان ہے کہ وہ اس کو کھانے نہ دیتے ہیں اپنے سامان کی وہ خود حفاظت کرتے ہیں انہوں نے نہیں کیا جانبان نکھا لیا اس کو کوئی ذمہ داری نہیں کیسی کی یہی معاملہ اگر رات کو دن اور رات میں پرک کیا رات کو کر رہا ہے تو رات کو اس کو باندھ کر رکھنے کی ذمہ داری کس کی تھی مالک کی تھی اب اس نے کیا ہے تو مالک کو دینا پڑا ہے وہ مالک کی طرف جاتا ہے کسی کھکیوں کی ذمہ داری اس کی تھی حفاظت کرنا اس نے حفاظت نہیں کیا اپنے سامان کی یا اپنے خید کی جو بھی یہ معاملہ دردہ معاملہ خید وغرہ چڑھنے کا ہی ہوتا ہے اپنے خید کی اس نے حفاظت نہیں کی اس لئے اس کی مالک پر کوئی حجانہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانور ہے جانور کا تو یہ کام ہے بچے کو تھوڑا جو ہے اس میں اور بچے میں فرق ہے جانور اور بچے میں اس حسلے میں فرق ہے بچے کی تعلق سے بچے جو ہے سزا کے طور پر وہ مستحق نہیں ہوتا لیکن کسی کا کوئی سامان اگر وہ دائے کرتا ہے کوئی چیز کرتا ہے تو وہ اپنے سامان کے حرجانی کا مطالبہ کر سکتا ہے وہ جائز ہے اس کے لئے یہ بھی معاملہ ہو بچے کو اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی کے باغ سے جو ہے فرق کھانا جائز ہے یا نہیں ہے اگر بچہ کرتا ہے کوئی یہ تو جو ہے حرجانہ بھرنا پڑتا ہے حرجانی کی حد تک یہ ہے رکھا گیا ہے وانا پھر وہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے وہ تو آپ سوچی سکتے ہیں ہاں جانا دینا پڑتا ہے سزا بچے گروپ پر نہیں ہوگی تو یہ ہے لا ثواب ولا یقاب الا بینیتین ٹھیک ہے یہ قدر سونج میں آگیا ہوگا آگے بڑھو جل می گا جل ملتا ہے جل می گا جل جل موسیقی 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 منہا افعال التروک مالا تدخلہ النیت منہا افعال التروک یہ قائدہ خاص طریقے سے آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھئے گا کیونکہ اس میں تھوڑے سی کئی شکلیں ہیں یعنی کئی اس کی شکلیں بنتی ہیں صورتیں بنتی ہیں پہلے میں آپ کو الفاظ کی اشار کر دوں جو یہ عربی دوان میں ہیں مالا تدخلہ النیت یہ ما نفی کا نہیں ہے موصول اس کو کہتے ہیں آپ میں سے جو لوگ بھی عربی پڑھا ہوں گے تو ان کے لحاظ سے ما جو ہے یہ کیا ہے موصول کا کہہ لاتا ہے یعنی اس میں نفی کا معنی نہیں ہوتا ہے نیگیٹو کے لیے معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سیویچ اس طرح سے کہتے ہیں اس کو اس میں موصول کہتے ہیں حضور میں وہ ہے لا تدخلہ نیتو یعنی اوہ کام جس میں نیت داخل نہیں ہوتی ہے جو بغیر نیت کے ہوتے ہیں اوہ کام جس میں نیت داخل نہیں ہوتی ہے اس میں سے کیا ہیں افعال التروق ہیں افعال التروق کی وضاحت ابھی کر رہا ہوں صرف فی الحال اتنا کیجئے جن کاموں میں نیت نہیں ہوتی ہے اس میں سے کون ہے افعال التروق ہے افعال التروق میں اس کی وضاحت کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے سے میں اتنا سمجھئے ما لا تدخلہ النیت منہ افعال التروق جن کاموں میں نیت نہیں ہوتی ہے نیت نہیں ہوتی ہے نہیں داخل ہوتی ہے اس میں سے کیا ہیں افعال التروق ہے افعال تو جاندے ہیں فیل کی جمع کوئی بھی کام آیا تروق ترک کی جمع چھوڑنا تو جن کاموں میں نیت نہیں داخل ہوتی ہے اس میں سے وہ تمام کام ہیں جن کو چھوڑا جاتا ہے جن کو کیا نہیں جاتا ہے بلکہ چھوڑا جاتا ہے چھوڑنے کو فیل کہیں گے یا نہیں کہیں گے یعنی کرنا کہیں گے یا نہیں کہیں گے وہ ایک مسئلہ ہے وصولیوں کے یہاں وصول فکر میں آنے ہیں اور اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اس کو بھی فیل کہا جاتا ہے چھوڑنا بھی کیا ایک طرح کا فیل ہے اسی کے لحاظ سے ایک قائدہ ہے تو اس میں تھوڑا تھا اختلاف ہے میں نے کہا تھا کسی کسی میں اختلاف بھی آئے گا لیکن یہی ہے کہ زیادہ تر رسولین یہی کہتے ہیں کہ چھوڑنا بھی کس میں شامل ہے اسی کے لحاظ سے یہ بحث ہوگی تو افعال و ترک کا مطلب کیا ہے جو کام چھوڑتا ہے انسان ترک کرتا ہے اس میں نیت داخل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں نیت داخل نہیں ہوتی ہے ہاں ہم میں سے کوئی بھی سگٹ نہیں پیتا ہے ہاں نیت ہے یا نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس سے کہتے ہیں چھوڑتا ہے انسان نہیں کر رہا ہے چھوڑتا ہے اسے اس میں نیت نہیں ہوتی ہے جو بھی چیزیں بہت سارے چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے آپ کو وہ نہیں کر رہا ہے چھوڑے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کو محض کر کچھ نہیں کھا رہے ہیں کوئی نیت ہے کوئی نیت ہے کہ دل میں اس کے لئے چھوڑنے کے لئے کوئی نیت نہیں ہے ایسے والا بھی بہت سارے چیزیں سوچ لیجئے آپ ہم بہت سارے کام جس کو کہتے ہیں ترک چھوڑنا تو چھوڑنے کو بھی عربی میں فیل کہا جاتا ہے اس کے لحاظ سے اس کو افعال ترو کہا ہے اس میں نیت نہیں ہوتی ہے یہ ہی اصلہ ہے یہ ہی اصلہ ہے اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی ہے جب نیت نہیں ہے اور اس کے پہلے قائد کیا آیا تھا کہ سواب اور اقاب کس کے اوپر ہیں تو چھوڑنے کے لئے سواب ملے گا نہیں نہیں اس میں تو نیت نہیں ہے نیت نہیں ہے نیت نہیں ہے میں نے اسی لئے کہا کہ اس پر ذرا تھوڑی دیس بیٹھ کر کے سوچئے اس کی شکہ ہے اس میں سے بعض شکلوں میں سواب ہوتا ہے اور بعض میں سواب نہیں ہوتا یہ عجیب ہے اس میں اور یہ دونوں قائدیں ایک ساتھ ملا کے دیکھنا پڑے گا لا ثواب ولا اقاب الا وہ چھوڑتا ہے اور یہ ہے کہ اس کے اندر نیت نہیں из شرك میں نہیں چھوڑنا ہے بہت ساری چیزیں ان کچھوڑتا ہے وہ یہ ہرام چیزیں کہ ان کو بھی چھوڑتا ہے لیکن اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی اس کے دل میں خیال بھی نہیں گزراؤا میں ہرام چیز جنیت نہیں ہوتی ا junk part یہ ہرام چیزیں چھوڑ دینے بس ہراہ الرجاء اس کا سواب حلط ملانگا اس کے عرم قسمIII میں نہیں ہرنگا جیسا تو آپ نے صغیرٹ نہیں پیا صغیرٹ چھوڑنے کا اس کا کوئی طواب نہیں ہے اس میں کوئی نیت نہیں ہے چھوڑنے کے چیزیں اس میں نیت نہیں ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا کہ اسی میں نیت ہوتی ہے اسی میں نیت ہوتی ہے سگرٹ چھوڑنا بھی نیتی آئی نا جیسے ایک آدمی سگرٹ پی رہا تھا اسے چھوڑا تو اس کی نیت ہو سکتی ہے لیکن جس نے کبھی ہاتھی نہیں لگا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی ایسی جو ہے چیز جو کی وہ کرتا ہی نہیں اسی ریسے بچپن سے اس کی کوئی عادت ہی نہیں ہے تو زاہر سیبات اس کے دل میں اس کے تعلق سے کبھی کوئی خیال بھی نہیں گزرتا جیسے میں نے ایک مثال دیا آپ کو بحیث کی گوشت کی زاہر سی بات ہے بہت سے کوئی بھی یہاں بحیث کا گوشت نہیں کھاتا ہے اس کے لحاظ سے کبھی اس کی خیالی میں نہیں آیا دل ہی میں نہیں آیا دنیت کہاں سے ہوگی اس کو چھوڑنے گی تو اس طرح کی چیز پر جو کی حرام بھی ہے شریعت کے اندر اور چھوڑ دیا ہے اس کو اور اس میں کوئی نیت نہیں ہے تو اس کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ افعال تعلق میں کوئی نیت نہیں ہوتی ہے تو اس پر کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ قائدہ اسی قائدے میں آئے گا کہ جس میں کوئی نیت نہ ہو نہ کوئی ثواب ہے اور نہ سزا ہے نہ ثواب ہے میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ اس میں بعض صورتوں میں نیت داخل ہوتی ہے تو وہاں ثواب ملتا ہے میں اب آپ کو وہی صورتیں کہا تھا کہ آپ سے بہت صورتیں ہیں وہ صورتیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں نمبر ایک پہلی صورت ایک آدمی ایک برائی کے بلکل قریب جا چکا ہے اور برائی کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے پورے طریقے سے ٹھیک ہے لیکن این ٹائم پہ اللہ کا خوف ایسا دل میں آیا کہ اس نے وہ چھوڑ دیا نیت آئی اس میں یا نہیں آئی نیت آگئی چھوڑنے میں آئی نیت آگئی اس میں اب چھوڑنے کا اس کو سواب ملے گا اس کو سواب ملے گا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سات لوگ جن کو سبتن یوزل لهم اللہ فی زل لہی یوما لا زل اللہ زل لہ اس میں ہے نہیں اس میں ایک کیا ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَتٌ ذَاتُ جَمَالِ فَقَالَ إِنِّ اَخَافُ اللَّهُ یعنی ساری جو ہے اس کے پوری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں زنا کی مکمل طریقے سے ساری چیزیں موجود تھیں اور سارے اسباب بھی موجود تھے لیکن پھر بھی صرف اللہ کی خوف سے اس نے کیا کیا اس کو چھوڑ دیا یہ چھوڑنا اس میں نیت ہے اور اس چھوڑنے میں اس کو کیا ملے گا سواب ملے گا ٹھیک ہے ایک شخص ہے سگرٹ کا بہت عادی تھا سگرٹ کا بہت عادی تھا اس کے بعد اس کو کسی لئے نصیت کیا گیا دیکھو بھئی اسلام میں یہ جائز نہیں یہ حرام ایسا ہے اس کے بعد اس نے پودھے ارادے کے ساتھ کیا کیا اس کو صرف ایس وجہ سے اسلام میں حرام اس نے کیا کیا اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑنے کا اس کا ساتھی بیٹھ کر کے اس کو پیش بھی کر رہا لگیا کہا نہیں نہیں میں اسلام میں جائز نہیں ہے میں نہیں پیتا ہوں اسے ہاؤں چھوڑنے کا اسے چھوڑنے کے سور میں ہور سے پھلا do complete شامل نہیں تھی یہاں اس کو اس کا ثواب ملے گا صرف چھوڑنے کی وجہ سے حالانکہ کچھ کیا بھی نہیں اس نے صرف کیا کیا ہے اس بری چیز کو چھوڑ دیا ہے اس چھوڑنے پر اس کو ثواب ملے گا ٹھیک ہے کین آدمیوں کا واقعی ہے آپ کو گھار کا کیا ہے اس میں اس نے اپنے نیک عمل میں سے اس کو بھی بتایا ہے کہ ایک آدمی نے کہ وہ پوری طریقے سے وہ اس عورت پر حاوی ہو چکا تھا اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ سے وہ ڈر اس کے دل میں آ گیا اور اس نے چھوڑ دیا وہ چھوڑنے کو بھی عمل شمار کیا گیا کام شمار کیا گیا اور وہ چھوڑنا بھی کیا ہے نیت کے ساتھ ہے اللہ کے خوف سے اس کو اس کا عجلہ ملے گا وہ نیک عمل ہوا ہو تو افعال ترک میں کیا کر رہا ہوں آپ سے اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں کئی شکے بنتی ہیں وہ سب کو زہر میں رکھئے جو کام چھوڑے جاتے ہیں اس میں نیت نہیں ہوتی ہے یہی اصل قائدہ ہے اور جس میں نیت نہیں ہوتی ہے اس میں سواب نہیں ہوتا ہے یہ ایک قائدہ ہے لیکن یہی چیز کبھی اس میں جب نیت داخل ہو جاتی ہے تو پھر کیا آ جاتا ہے سواب آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اقاب کی بات لیتا ہوں آپ کو اپ تک کتیم مثالیں دیں آپ کو سب کی سب چھوڑنے پر سوا چھوڑنے پر اب چھوڑنے پر جو ہے عذاب بھی ہو سکتا ہے کیا چیز چھوڑنے پر نماز یہ تو دوسری چیز ہے وہ ہی برائی کی بات کر رہا ہوں آپ سے ہم کس کی بارے میں چل رہے ہیں ہم کس کی بارے میں چل رہے ہیں جس کو شریعت میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا کرنے کا حکم دیا گیا اس پر نہیں یعنی یہ اس کو ذہن میں رکھے گا ہم کس کی بحث کر رہے ہیں آپ آلے تو رک مطلب کیا ہے جس کو شریعت میں چھوڑنے کا حکم نماز کا اس میں وہ مثال نہیں آئے گیا جس ایک ہی مثال یہ ہی ہے میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں سینوہ کی مثال دیتا ہوں کس کی سینوہ کی مثال بچے مدارس میں پڑھتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی فلمیں دیکھنے کے لیے بھی بڑی پابندیاں ہوتی ہیں لیکن جب پابندیاں ہوتی ہیں تو آدمی کا دل بھی زیادہ مچلتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے گھروں میں ہو تو کوئی زیادہ اتنا خواہش نہیں ہوتی ہے تو بچے سارے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں کبھی کبھی کیا کرتے ہیں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اب ایک بچہ فلم دیکھنے کے لیے گیا ہوا ہے اس نے ٹکٹ بھی خرید لیا سب کچھ کر لیا اندر چلا بھی گیا لیکن اس میں میں دیکھا کہ ایک استاد خاص طرح سے آج ان بچوں کو روڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو فلمیں دیکھنے والے ہیں دیکھتے ہی وہ بھاگ لیا وہاں سے فلم دیکھا نہیں فلم چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ترک ہے یہ چھوڑنا ہے کام کیا نہیں چھوڑا اس نے لیکن اس چھوڑنے کے بوجود پہلے چھوڑنے پر کیا ہو تھا اس کو سواب تھا نیت داخل تھی اس میں اس میں بھی نیت داخل ہے کیا داخل ہے نیت کونسی نیت ہے یہ کرنے کی نیت ہے کرنے کی نیت ہو جانے کے بعد جو پختہ ارادہ اس کو کہتے ہیں برائی کا پکہ ارادہ ہو جانے کے بعد اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی برائی نہیں کر پاتا ہے تب بھی اس کی برائی لکھتی جاتی ہے نیت کی وجہ سے یہاں کیا ہوگا اس کو عمل تو نہیں ہوا ہے لیکن عمل کرنے کی نیت تھی نیت کا مطلب کیا ہے قصد پختہ ارادہ تھا اس کا اس کے مقصد کے لحاظ سے یہاں اس کو کیا ہوگا ہاں وہ لیے اس کو لیے اقاب ہے سزا ہے تو نیت کے اوپر ثواب بھی ہے اور نیت کے اوپر کیا ہے اقاب بھی ہے اور افعال ترک میں کبھی کبھی نیت آ جاتی ہے جب نیت آ جائے گی تو ثواب بھی ہوگا اور اقاب بھی ہے سزا بھی ہے ٹھیک ایک مثال دیتا ہوں حدیث ارادہ یہ آپ کے واقعے کی مثال دیا میں نے کہا ہی ایسا ہوگا ہے حدیث ایک مثال دیتا ہوں وہ اسی چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ القاتل والمقتل اللہم افن نار یعنی قاتل بھی اور مقتل بھی جس کا قتل ہوا ہے جس نے قتل کیا جس کا قتل ہوا ہے دونوں کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے تو صحابے کرام وہ کیا ہوا یہ کیسے کہا گی قتل کرنے والا قتل کے جرم میں جہنم میں جائے گا مقتول لے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا اس کی بھی نہیں ہے تو یہ تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لینہو کان حریصا علا قتل صاحبہ اس لئے کہ یہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا یعنی اس کی بھی نیت تھی یہ کام کرنے کی تو اس نیت کی وجہ سے اس کو کیا ملے گا اس کو سزا ملے گی تو نیت کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہے کام تو اس نے نہیں کیا ہے جس کام کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا وہ کیا خطل ہے اس کام کو اس نے انجام نہیں دیا ہے لیکن پھر بھی اس کو اس کام کے کیا مل رہی ہے سزا مل رہی ہے صرف کس وجہ سے کہ اس کے دل میں اس کام کے کرنے کی کبھی برائی کا صرف ارادہ ہوتا ہے دل میں لیکن کوئی قصد نہیں ہوتا اگر برائی کی نیت کر چکا ہے جس کو قصد کہتے ہیں قصد کر چکا ہے تو پھر اس کی اس کی گناہ اس کا لکھا جائے گا چاہے وہ گناہ نہ کر پھائے ٹھیک ہے یہ حدیث بھی آپ کو سواؤں گا جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے جب انجام دے رہتا ہے تو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک لکھی لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی چیز نہیں لکھی جاتی ہے جب برائی کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے اس میں صرف ہم کا لفظ استعمال ہم کا مطلب کیا ہے دل میں ایک خیال آیا لیکن اس کا کوئی قصد نہیں ہوا یعنی باقاعدہ اس کو مقصد بنا کر کے اس کام کے لئے ہو گیا نہیں کوئی چیز ہوئی نہیں اس کے اندر تو مطلب یہ کہ اس کام کی نیت اس کے دل میں آئی نہیں تھی تو اس پر کوئی خواب نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اگر ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو ایک نیکی کا دی رہتا ہے اگری باتی ہے تو افعالِ طرق میں تینوں شکے آنگئیں ایک کیا ہے عام حالات میں جو بھی انسان چیزیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے چھوڑنے میں کوئی نیت نہیں ہوتی ہے جب کوئی نیت نہیں ہوتی تو کوئی سزا ہے نہ کوئی سواب ہے کوئی نیت نہیں ہوتی عام حالات میں یہی ہوتا ہے لیکن بعض حالات میں نیت کرنے میں بھی ہوتی ہے اور چھوڑنے کے لحاظ سے بھی ہو جاتی ہے تو جب نیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے اس کو ثواب بھی مل سکتا ہے اور ثواب بھی مل سکتی ہے اس کے نیت کے لحاظ سے اس میں خاص طریق ہے اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو تو آپ پوچھئے اسے میں نے کئی نیت دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کی ہے اور وہ واضح بھی ہے نیت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نہیں تو نیت کے لحاظ سے کتنا فرق پڑتا ہے کتنا بھی حکم لگانے میں بہت سارے مذہبہ حکم لگانے میں نیت کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے برائی اگر چھوڑ دیا ہے تو بھی کبھی ثواب ملتا ہے اس کو کبھی برائی نہیں کیا ہے تب بھی کیا ملتی ہے سزا ملتی ہے اس کی اپنی نیاں کے لحاظ سے ایک شخص ہے وہ اس کے دل میں آیا ہے ٹھیک ہے میں دوں گا لیکن جب اس کے لحاظ میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے میرے اب میں آف کے لحاظ سے دیمانے کیا تھا دینے کا شخص ہے ان سے فریاد دینے کا شخص ہے اس کا اللہ نیکی جو میں اس کا سکانے کی اپنی نہیں بھی queria اور آپ کہ آپ نے تویں لیکن نہیں بھی کہ یہاں یا رک mnie کو 오늘은 اپنی کسی وجہ سے تو یہ تو ایک طرح سے بقی لئے ہو جاتی ہے نکی کا آپ نے ارادہ کیا تھا زباہِ بھائی پور دستزار دینے کا آپ کے پاس بستزار انہیں بھی موجود ہیں آپ نے دستزار ان کو دینے کا ارادہ کیا تھا لیکن اتخاب سے اسی ہو تو دوسرا کوئی کام نکل آیا اور آپ نے بستزار وہاں دیا دیا ان کو دے نہیں پائے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ایک نکی کا سوا سے دے گا وہ اثر میں وہ شکر ہو گیا لیکن یہاں تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے اس لیے سب کچھ ہے یہ کروں گا یہ کروں گا جب آیا تو وہ بخیلی آگے کام آگے تو یہ دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں تو بخیلی آ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہے کہ پہلے پیسہ پہلے پیسہ لے لو اس کے بعد اس کی محبت آتی ہے پھر کسی کو دینے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہاں آپ کا امتحان ہوتا ہے عمر بن خطاب وزیبا ہم نے جب کہا کہ میرا جو پیسہ آپ کسی پر دیکھیں تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ پر پہلے اپنے پاس لے لو پیسے کو اس کے بعد آپ دیجئے تو بات ہو سکی کیونکہ وہ پہلے ارادہ کرنے مال مل جانے کے بعد اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جو سزا دنیا کے اندر ہیں وہ اسلام میں متاین ہیں ان چیزوں بھی سزا دنیا میں مل جانتے ہیں جو سزا مل جانتے ہیں اسلام کے اندر ہیں تو وہ دنیا میں مل جانتے ہیں جیسا چوری کا معاملہ ہے اچھا آپ فائل تورپ میں دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوگی دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوگی یہ اچھا بہت بہت شکریہ آری بھائی کہ انہوں نے یہ نکتہ یاد دلا دیا یہ نکتہ ملے کہنا تھا یاد رکھے گا اس کی جو بھی سزا ہوگی دنیا میں کوئی سزا نہیں کام نہ کرنے کی سزا چاہے وہ کام کرنے کا پورا ارادہ تھا دنیا میں کوئی سزا اس کی نہیں یعنی کوئی حد و غیر نافذ نہیں کی جائے قساس نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی سزا نہیں ہے یہ سزا کس کے لحاظ سے ہے؟ آخرت کی جو میں نے مثال دیتی ہے کو آخرت کی لحاظ سے دنیا میں سزا جو ہوگی وہ تعدیبی ہو سکتی ہے عدب سکھانے کے لئے لیکن جو شرعی سزا ہوتی اس کو حد نافذ کرنا کہتے ہیں وہ کوئی حد نافذ نہیں کی جائے گی جیسے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں مثال ابھی آنی بھائی جو کہا اس ہی کے لحاظ سے ایک شخص گھر میں گھس آیا چوری کرنے کے ارادے سے چوری کرنے کے ارادے سے گھس آیا مکمل طریقے سے اس کا ارادہ ہے اس کی نیت ہے سب کچھ ہے لیکن لوگ جاگ گئے تو بھاگ گیا بھاگتے ہیں کہ راستہ نے کسی نے پکڑ لیا اور حکومت کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ چوری کرنے کے ارادے سے گیا ہوا لیکن چوری کر نہیں پایا ہے وہ یقینی طور پر اس کو گناہ اس کا ہوگا اس لیے کہ چوری کرنے کی اس کے دل میں نیت تھی اور لوگوں کے جاگنے کی وجہ سے وہ بھاگا ہے نہیں کر پایا ہے چوری لیکن اس کا ہاتھ کاتا نہیں جائے گا جو شریعت کی سزائے دنیا کے اندر ہیں وہ نافذ نہیں کی جائے گی آخرت کے سزا الگ ہے جو نیت کے اوپر ہوگی اور آخرت میں اس کو سزا مل بھی سکتی ہے اس کے اگر چکے اس نے چوری نہیں کیا لیکن دنیا میں یہ سزا اس پر نافذ نہیں کی جائے یہ ہماری ہم نے کہا کہ آزان ہی یہ کیا ہے ہمارے لئے یہ ایک طرح سے الہرام ہے کہ ہم کو اب درس بن کرنا ہے اس لیے ابھی جو وقت ہے آپ چاہیں تو جو بھی سوال کرنا ہے آپ کو اس کے تعلق سے آپ کر سکتے ہیں اتفاق سے ہج بھی دو یہ فائدہ ہوئے ہیں مجھے تھے مجھے تھے کہ آپ نے اپنے بھوسے کی جو اس کو ایک کر کے دے دینے کا اور تھوڑا تکے صحیح نہوں نے کوئی سے ہو نہیں پایا ہے کوشش شکھنے کے کانشا اللہ این داختے کوشش ہو جائے کہ آپ کے سامنے ہو آیا جایے دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے جو شرح سزا ہے وہ سزا نہیں ہے اس کو تعذیری سزا کہتے ہیں کہ عدب سکھانے کے لئے اس کو کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو مر بھی سکتے ہیں کچھ اور بھی سکتے ہیں سیگ وہ تو انہاں پہ بھاری پر جاتی ہے اگر پکڑ گئے تو بھاری پر جاتی ہے اور جب نہیں پکڑ گئے تو بھی مضلہ ہی نہیں ہوتا کبھی بھی احساب داشت ہے کہ چور جائے پولیس میں کمپنین کر دیتا کہ مرکو اتنی پوری در مارا جو ہے وہ مار بھی نہیں سکتے یہ بھی ہے ہاں پہ کانونی ہے کہ لوگ نہیں مار سکتے اور جب بھی پولیس کے لوگی یا پورٹ میں جب فیصلہ ہو سکتے ہیں لوگ نہیں نیسکتے یہ اسلام میں بھی ہے لوگ کانون اپنے ہاتھ میں نہیں رہ سکتے کبھی بھی اسلامی حکومت جو ہوگی وہی اس کے اوپا سزا ناپس کرے گی لوگ نہیں ناپس کر سکتے وہ مدرسی کا دیکھتا ہے بچہ دیکھنے دیکھنے جاتے ہیں وہ وہاں پہ اگر وہ واپس آتا ہے اور اسطاد کے پاس آتا ہے سزا دنیا طور پر سزا ملے گی تو اگر وہ تب کہتا ہے کہ میں اللہ کے ڈر سے نکل گیا ہوں اس کے اعتبار نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے ہم ہمارے کے پاس میں ہوا ہے اب اب امور رب مقاسی دیا میں نے شروع میں کہا تھا کہ خاص طرح سے دنیا میں دنیا میں اعتبار کیا تھا کہ امور کا ہمیشہ خاص طرح سے سزا کے معاملے میں ہمیشہ مقصد کیا تھا آپ کا اس کا احساس کیا جائے گا یہ چیز کی آپ نے کس نیت سے آپ بھاگ کر کے وہاں سے آئے ہم صرف جو کہاں کس نیت سے آپ بھاگ کر کے آئے یہ ہم نہیں دیکھیں گے یہاں پر ہاں اگر آپ اچھے نیت سے بھاگ کر کے آئے تو اللہ تعالی کے یہاں سزا سے پچ جائیں گے وہ معاملہ اللہ تعالی کے پاس ہے لیکن آپ یہاں سزا سے نہیں ہیں دنیا آیا بھائی کوئیسی گھر میں چور گز گیا آئے بعد میں یہ کہا کہ میں کیسی مریض کی عرض کرنے کے لئے آئے تھا یہاں تو ہم نے سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی نیت کے لحاظ سے وہ مسئلہ ہوگا یہاں تو اس کے مقصد کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے کہ کوئی آدمی عادت کرنے کے لیے رات کے بارہ بجے نہیں آتا ہے اور چور دروازے سے نہیں آتا ہے بلکہ سیدھے دروازہ بیل بجا کر کے آیا ہوتا ہے ایسے کیسے آئے گا ہو جو ہے ہم تو یہاں مقصد سامنے ہیں ہمارے کہ آپ کا مقصد یہ تھا آنے میں کوئی پکڑا گیا ہے اور اس کے ہاتھ کٹتی ہیں اس دنیا میں کہ آخرت میں اس کی سزا نہیں ملے گی اس کا اس سے تعلق تو نہیں ہے لیکن یہ شریعت کا ایک عام مضابطہ ہے یہ کہ اگر کسی بھی شخص کے اوپر حد نافذ کر دی گئی دنیا میں چاہے کسی بھی جرم کی وہ حد نافذ کر دی گئی ہے تو آخرت میں اس کی سزا نہیں ہے یہ حد اس کے لیے کفارہ ہے یہ حد اس کے لیے کفارہ ہے اگر اس کے لیے کسی شخص نے باقاعدہ اسلامی اس کے لیے حد نافذ کر دی گئی ہے تو اب اس کے لیے کوئی کیونکہ ایک قتل کی بھی وہی سزا ہے اسلام میں اور سب قتل کی بھی سزا وہی ہے یعنی حساس اس کے لیے کربی کہ سکتے ہیں اس کو دس منت و زندہ تو نہیں کہ سکتے ہیں وہ اکثر کی مثال دی جاتی ہے کہ ہٹلر چھ لاکھ یہودیوں کو فتل کیا تو کوئی بھی دنیا کے قانون کے مطابق اگر چھ لاکھ مقتولوں کو حساب کتاب برابر کرنا ہے تو آخرت میں سزا ملے گی اس کو آخرت میں سزا ملے گی کیونکہ دنیا میں تو اس کے اوپر حد نافذ نہیں ہے اگر شریعت کے باقعدہ ایک ٹرائل کے ساتھ حد نافذ ہو گئی ہے تو آخرت میں سزا نہیں ہوگی کیونکہ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جب حد نافذ کر دی جاتی ہے تو غدود یہ کفارہ ہیں گناہوں کے لیے اسی گناہ کے لیے جس گناہ کے اس کو سزا دی گئی ہے جیسے کسی شخص نے اس کی سزا نہیں دی گئی ہے اس کی سزا نہیں دی گئی میں نے آپ سے ہی کہا کہ اسی جرم کی اس کو باقعدہ سزا دی گئی ہے سکھ کے ساس اور حد کہتے ہیں کہ کوئی مثال ایک آدمی نے سو آدمی قتل کیا تھا کسی نے اس کو قتل کر دیا وہ کساس نہیں ہوگی مقدمہ چلا ہے کہ وہ ہی جو جنہیں کر دی گئی ہے شریعت کے روشنے میں مقدمہ ہونا ہے ہاں وہ بھی شریعت کے لیے وہ ضروری ہے کسی اور خانون کے تحت اگر اس کو یہ کر دیا گیا اس میں وہ نہیں آتا حالانکہ سزا دونوں میں سیم ہے چاہے وہ جو بھی ہو لیکن اس میں وہ چیز نہیں آتی شریعت کے لحاظ سے اس کے اوپر حد نافذ میں نے بھی کہا کہ حد نافذ کی گئی ہے حد نافذ کی گئی ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہے ہی نہیں لازمی دور پر اس کے لیے توبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیسا ہندوستان کا معاملہ ہے ہندوستان میں اپنی شخص نے چوری کر لیا ہے اور اب وہ توبہ کر رہا ہے اپنی چوری سے اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا حد تو نہیں کرنا جائے گا لیکن جو سامر اس نے شوری کیا ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ سامر روپس کرے اور اللہ سے توبہ کرے کہ اب میں یہ توبہ کروں گا اس کی آفذ کی تفضل نہیں ملے گی لیکن اب یہاں اس کے لیے حد نافذ کرنے کا معاملہ نہیں ہے اس کے لیے یہ ہندوستانی خانون کے تحت لیے جاتے ہیں چور کے ہاتھ ٹاڑ دیا جاتا ہے ہندوستانی خانون کے تحت لیے اس کی مختبہ جالا اور اس کے ہاتھ ٹاڑ دیا جاتا ہے اس کو اللہ کیلئے توبہ کرنا ضرور ہے اس کام سے توبہ کرنا ضروری ہے اور کس کے لئے اللہ کے لئے شریعت کا پرائل ضروری ہے ضروری ہے شریعت کے لحاظ سے اس پر اوپر حد نافذ کی گئی ہے وہی چیز کسی اور طریقے سے ہو گئی ہے میں اس میں اللہ عبتہینی قواعد کے تعلق سے ایک بات کہی ہے وہ ابھی جو آپ نے اس ورات کی تو بات ملے ذہن میں آئی جیسے یہ ہاتھ کرنے کا معاملہ ہے کسی شخص کا ہاتھ کسی چیز میں کر گیا ہے تفاق سے حد تو نافذ نہیں کی گئی تو اس کے لئے کفارہ نہیں ہے حالانکہ حد کڑ گیا ہے سب کچھ ہو گیا لیکن چونکہ حد نافذ نہیں کی گئی اس لئے کفارہ نہیں ہے ایک مثال اس کے بارے میں اسی قائدے میں وہ بھی پیش کیا ہے کہ ترک کے اندر نیت نہیں ہوتی ہے بگر نیت کے وہ چیز ہو جاتی ہے ایسے ہی کبھی نجاست ہے بگر نیت کی وہ پاک ہو جاتی ہے بگر نیت کے پاک ایک مثال ہے وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی راستہ چل رہا ہے کوئی گندگی اس کے چمتل میں لگی تو کیا کہا اس کے بعد جو چلا ہو اس کے لئے پاکی بن جاتا ہے حالانکہ اس کی کوئی نیت نہیں ہے گندگی اس کے کپڑے میں کئی لگی ہوئی تھی بارش سے پانی بارش ہو رہی تھی بارش کا پانی لگا اور گندگی کیا ہو گئی ساپ ہو گئی اب وہ کپڑا کیا مانا جائے گا حالانکہ اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے بغیر کسی نیت کے تب بھی وہ حکم شریعت کا آ جاتا ہے تحرد کا حکم آ جاتا ہے وہ اصل آ ہے کوئی سوال نہیں صرف دو قائدے ہوئے آ جائیں کہ پہلے تو تو ایک بڑے قائدے کے طرف کتنے ہو گئے چار قائدے اب آپ کی عدلہ تاکتو فورا پہلے قائدہ ہمارا کیا ہے الامر بالمقاصر اس کے ذمہ میں ہم نے ایک قائدہ پڑا من استعجل الشیعا قبل اغانه اوقیب بکرمانه مقاصر بالالفاظ على نیت اللہ فز الا في صورت الحالیف فانہو على نیت مستحلیف دمی پڑی آ چاہی بارد اس لئے بچانے تو دو میں بھی آج بجانا تبیر تھی کہ کوئی حرج نہیں ہے آج کے دو ہیں ایک کیا تھا لا تواب ولا یقاب الا بنیتی اور ایک ہے ما اللہ تدقلہ النیت منہا افعالو اتھولو دونوں کو ساتھ مجا کر کے میں نے آپ کے اس کی وضاحت فرقی ہے ثبات وظیر بہت کی گئر سبراک الرحمن نصور بہت Who موسیقی